پاکستان اس وقت دنیا بھر کی وہ منڈیاں ڈھونڈ رہا ہے جہاں ابھی تک پاکستان پہنچ نہیں سکا یا پاکستان کی کوئی پروڈکٹ وہاں پہنچ نہیں پائے اب پاکستان عرب ممالک کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات مزید بڑھا رہا ہے حکام نے کہا ہے کہ پاکستان اردن اور انڈونیشیای حلال گوشت کی منڈیو تک رسائی حاصل کرنے کے بعد روان مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے آخر تک پانچ سو ملین ڈالرز مالیت کے گوشت پروڈکٹ فراہم کرے گا اردن کی وزارت زراد کے ویٹرنری اینڈ انیمل ہیلتھ ڈائریکٹریٹ نے گزشتا پاکستانی میٹ پروسیسنگ کی تین سہولیات کو گائے بھیڑ بکرے اور اون کا گوشت عرب ملک برامت کرنے کی اجازت دے دی تھی حکام کا کہنا ہے کہ وہ جکارتہ میں حکام کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ انڈونیشیا پاکستانی حلال گوشت کے لیے بھی اپنی مارکیٹ کھولے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے بعد پاکستان کی میٹ انڈسٹری کو ایک بڑا بوسٹ مل سکتا ہے اس سے پہلے پاکستان کی ایک قومتی نے سعودی عرب کے ساتھ بھی گوشت ایکسپورٹ کرنے کا معاہدہ کیا تھا جسے پاکستان میں ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا جبکہ دوسرے جانب سعودی عرب پاکستان میں پیدا ہونے والے شہد کو خریدنے کی آفر بھی کر چکا ہے